اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی آج سے لاکھوں سال پہلے کتنے بڑے سائز کے جانور اس زمین پر راج کیا کرتے تھے جن کا مقابلہ کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی یہ جانور ڈائنا سور سے بھی کئی گناہ بڑے اور ان سے کہیں زیادہ خطرناک تھے جن کے فوسلز ملنے کے بعد ہم پر یہ حقیقت واضح ہوئی لیکن جب انسان کو زمین پر اتارنے کا ارادہ ہوا تو ان تمام خطرناک جانوروں کا ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ اس زمین سے صفایہ ہو گیا ورنہ آج ہم انسانوں کا اس زمین پر رہنا ناممکن تھا مثال کے طور پر سائیبیریا کے برفانی علاقوں میں رہنے والا یہ یونیکون جس کے بڑے سائز اور سینگ کو دیکھ کر آپ اس کی حیبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن آج سے تقریبا 49000 سال پہلے ان کا زمین سے خاتمہ ہو گیا دفتو آج بھی ہماری زمین کروڑوں نسل کے جانوروں اور پودوں کا گھر ہے لیکن آج سے لاکھو یا کروڑوں سال پہلے زمین پر کچھ اس طرح کے خطرناک جانور موجود تھے جن کے بارے میں جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اور آپ شکر کریں گے کہ آج ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے ورنہ ہم انسانوں کا کیا ہوتا دفتو اگر دنیا کے خطرناک ترین جانوروں کا نام لیا جائے تو یہ کینن مگر مچ کا نام آپ کے دماغ میں سب سے پہلے آئے گا جبکہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آج سے لاکھو سال پہلے سب سے خطرناک جانور کون سے تھے تو آپ ڈائنسور کا نام لیں گے لیکن امیجن کریں کہ اگر ڈائنسور اور مگر مچ کا کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ کیسا ہوگا آپ کو امیجن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس طرح کا ایک جانور لاکھو سال پہلے موجود تھا جس کا نام تھا کیبرو سوچس اس کا جسم اور دھڑ مگر مچ کی طرح تھا جبکہ اس کی ٹانگیں ایک ڈائنسور کی طرح لمبی ہو گئی تھی جبکہ اس کے موں سے باہر نکلے ہوئے دانت ایک آری کی طرح کسی بھی جانور کو چیر پھار سکتے تھے اور یہ مگر مچ کی طرح پانی میں نہیں بلکہ خوشکی پر آج سے کروڑوں سال پہلے رہتا تھا جس کے فوسلز نائجیریا کے خوش سراؤں کے اندر ملے ہیں اور آج مگر مچ کی گریپ کے بارے میں تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے کہ کوئی بھی جانور اس کے جبڑوں کے شکنجے میں اگر ایک بار آ جائے تو پھر وہ باہر نہیں نکل سکتا مگر ان کی کم رفتار ان کے لیے سب سے بڑی مشکل ہے لیکن لاکھوں سال پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ کیپرو سوچس سائز کے اندر 21 فٹ تک لمبے ہوتے تھے اور ان کے دانت اور جبڑے آج کے دور کے مگر مچ سے بھی کہیں زیادہ تیز اور طاقتور تھے اور یہ ڈائنسورس کی طرح دوڑ سکتے تھے اب ذرا ایسے جانوروں کو امیجن کر کے دیکھیں جو مگر مچ کی طرح طاقتور ہو اور آپ کے پیچھے ڈائنسور کی طرح دوڑ سکتے ہوں تو کیا آج کے دور کے اندر انسان ان جانوروں سے بچ کر کہیں نکل سکتے تھے اور یہی ان جانوروں کی سب سے بڑی خاصیت تھی کہ اس کا کوئی بھی شکار ایک بار اس کے سامنے نظروں میں آنے پر دوبارہ بچ نہیں سکتا تھا آج سے لاکھوں سال پہلے ڈائنسورس کی تقریباً ایک آزار کے قریب نسلیں زمین پر موجود تھی جو اپنے سائز اور شکل و صورت سے تو خوفناک تھی ہی لیکن ان کی ایک نسل ڈائنسورس یا ٹی ریکس جسے کینگ آف ڈائنسور بھی کہتے تھے ان سب میں سے سب سے زیادہ خطرناک تھی اور یہ آج کے دور کے ویس نورتھ امریکہ میں رہتے تھے جو کہ بیس فوٹ انچے اور چودہ ہزار کلو گرام تک وزنی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے جبڑے انتہائی طاقتور تھے جن سے یہ ستاون ہزار نیوٹن کی فورس پیدا کرتے تھے جو کہ اب تک ریکارڈ کردہ سب سے طاقتور ترین پکڑ ہے یعنی کہ ایک ہاتھ ہی کو کسی سٹیکر پر بٹھا دیا جائے اس کے علاوہ ان کے چھوٹے چھوٹے پنجوں پر مجود خطرناک ناخون شکار کو پھاننے کے لئے استعمال ہوتے تھے اور یہ اتنے خطرناک تھے کہ اپنی نسل کے گاز کھانے والے بڑے ڈانسور کا شکار کرتے تھے اور ان کی رفتار چالیس کلو میٹر پر گھنٹہ تک ہوتی تھی جیسا کہ ہالی ووڈ کی مشہور موویز مثلا جرائسک پارک کے اندر ان کو دکھایا گیا ہے لیکن اچانک سے زمین پر گرنے والے ایک شاب ساکم نے اچانک سے ان کا زمین پر صفائع کر دیا جبکہ باقی پچھ جانے والے بوک کی وجہ سے مر گئے آج کے دور کے اندر اگر یہ خطرناک شکاری جانور موجود ہوتا تو یقیناً اس کا سب سے پہلا شکار ہم انسان ہوتے پرندوں میں آج جو بھی پرندہ سب سے تیز نظر سب سے تیز پرواز اور اسمان سے اچانک اپنے شکار پر جھبڑنے کے لئے جانا جاتا ہے وہ ہے ایگل یعنی اکاب ایک تو اس کے پنجے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں اس کے علاوہ اپنے بڑے پروں کے سائز کی وجہ سے یہ اپنے سائز سے کئی گناہ زیادہ وزنی شکار کو ہوا میں اٹھا سکتے ہیں لیکن امیجن کریں اکاب کی ایک ایسی نسل کو جو دس سے بارہ کلو گرام تک وزنی ہو اور اس کے پروں کی لمبائی یعنی کہ ونگ سپین دس فٹ تک لمبا ہو یعنی کہ ان کا سائز بہت بڑا ہو جی ہاں ان کی ایک ایسی نسل سن چودہ سو کی دہائی تک نیوزی لینڈ کے جنوبی علاقوں کے اندر موجود تھی جو کہ آج کی تاریخ کے سب سے بڑے ایگل تھے اور یہ آسمان سے دو سو بیس کلو گرام تک کا وزن بھی اٹھا سکتے تھے اور اچانک سے انسانوں پر حملہ کر کے ان کا شکار کرنے لگے تھے اس کے جواب میں انسانوں نے بھی ان کا شکار شروع کیا اور یوں یہ آہستہ آہستہ زمین سے ختم ہوتے چلے گئے لیکن اگر یہ آج بھی زمین پر موجود ہوتے تو یقیناً انسانوں کے لئے بہت بڑا خطرہ بن سکتے تھے دوستو ایپس بندروں کے بارے میں خاص فیکٹ یہ ہے کہ یہ اپنے سائز کے انسانوں سے تقریباً دس کنا زیادہ طاقتور ہوتے ہیں مگر آج سے تقریباً نوے لاکھ سال پہلے ویتنام، انڈونیشیا اور چائنہ کی سرزمین پر ریال میننگ کنگ کانگ یعنی گوریلا کی ایک ایسی نسل موجود تھی جو کہ دس فٹ تک لمبے ہوتے تھے اور حد سے زیادہ طاقتور یہ اپنے اتنے بڑے سائز کی بدولت کس قدر طاقتور ہوں گے یہ آپ خود امیجن کر سکتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی چیٹ پھار سکتے تھے اسی لئے اگر آج یہ زندہ ہوتے تو یقیناً انسانوں کا جینا حرام کر دیتے لیکن آج سے تقریباً ایک لاکھ سال پہلے ہی ان کا زمین سے خاتمہ ہو گیا نمبر فائیو مگلڈون شارک آج سے تقریباً 3.6 ملین سال پہلے دی گریٹ وائٹ شارک کی ایک نسل سمندر پر راج کیا کرتی تھی یہ ایک انتہائی خطرناک شکاری تھی جو کہ ستر فٹ تک لمبی ہوتی تھی یعنی کہ آج کے دور کی تین گریٹ وائٹ شارک کے برابر اور اس کا وزن تھا دس سے پچاس ٹن اس کے جبڑے ساڑے چھے انچ تک جبکہ دان چودہ انچ تک بڑے ہوتے تھے یعنی کہ یہ کئی زندہ انسانوں کو ایک ساتھ نگل سکتے تھی آج کے دور کے اندر اگر یہ مچھلی سمندر میں موجود ہوتی تو یقیناً کوئی بھی بیچس پر جانے یا سمندر میں سویمنگ کرنے کا کبھی بھی نہ سوچتا لیکن خوش قسمتی سے پچیس لاکھ سال پہلے ان کا سمندر سے مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا نمبر سکس ٹائٹینو بوہ اور سب سے آخر میں بات کرتے ہیں اب تک کہ نون سب سے بڑے سائز کے خطرناک ترین سامپ یعنی کہ ساٹھ ملین سال پہلے زمین پر موجود سامپ کی ایک ایسی نسل کو جس کا نام تھا ٹائٹونا بوہ یہ سائز میں اتنا بڑا تھا کہ اس کے پسندیدہ شکار تھے بڑے بڑے سائز کے مگرمچ اور ڈائنسور کیونکہ یہ سائز میں پچاس فیڈ تک لمبے تھے اور ان کا وزن ایک ازار ایک سو پینتیس کلو گرام جتنا ہوتا تھا جو کہ ٹروپیکل فوریسٹ یعنی کہ گنے جنگلات مثلا کمبوڈیا اور لاوس کے علاقوں میں پائے جاتے تھے یہ شکار کو جکڑ کر ان کا سانس روک کر مارتے تھے اور پھر ایک بار مہینے نگل جاتے اگر آج یہ جانور زمین پر موجود ہوتا تو انسانوں کے ساتھ ساتھ اس کے سائز سے چھوٹا ہر جانور خطرے میں ہوتا اس لئے اچھا ہوا کہ ان کا زمین سے خاتمہ ہو گیا فدوف تو آپ کو ان میں سے سب سے خطرناک جانور کون سا لگا اور کیوں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور مزید اس طرح کے انفرمیٹیو ویڈیوز کے لئے اس چینل کو ضرور سبکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تینکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی